باقی میں وہاں گجرات میں دیتا ہوں بہت سو کے دیکھتا ہوں یہ سر کے بال بہت عجیب طریقے کے بنا تھے یہاں بال نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہاں 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 ہوتا ہے نا یعنی یہ علاقہ بیمار ہے گریب گریب یہ علاقہ یتیم اور پیچھے کا علاقہ زکاة کا مستحید اتنے ایسے بال بنا تھا ابھی کرے گا کیا ملوم چورہے پہ جائے گا جہاں دیکھے گا بہت سارے دیکھنے والے وہاں جاکہ یوں کرے گا کیا پرابلم ہوگا جوے پڑ گئی ایک تو تینوں طرح سے ٹکلا کتنا خراب دیکھتا ایک کارٹون جیسا نظر آتا بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا تین تین چار سار سال کے بچے ان کے ہیرشٹائل ہیں یہاں سے کم یہاں سے کم پیچھے سے کم ہوں ماں بہت خوش ہوتی ہے حالانکہ سن لو یہ علماء کرام یہاں موجود ہے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا ایک امت آئی گی جس کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے کچھ حصے پر بال نہیں ہوں گے بھلے کلمہ پڑھتے ہوں گے مگر چوبیس گھنٹے ان کے سر پر اللہ کی لعنت اترتی ہوگی اس لئے میرے پیارو یہاں سے بال کھائکو بناتے ہو بھائی بلکہ اشرف ال بھائی بہت تاجب ہوگا ابھی ہم لوگوں کا ایک زمانہ تھا بھائی آپ لوگوں کا بھی ہوگا سب کا ہوگا بلکہ یہاں جتنے علماء ہیں بہت غریبی کا زمانہ بھی ہوتا ہے ہمارے کپڑے پھٹے ہوتے تھے بلو ہمارے کپڑے تو ہم لوگ معلوم شرم آتے تھے جیسا یہ کرتہ پھٹا ہوتا تھا تو ہم اس کو ایسا کر دیتے تھے تاکہ کسی کو پھٹا نہ چلے کہ پھٹا ہوا کیونکہ پھٹا ہوا کپڑا پہنے اچھا نہیں ہے آج الٹا معاملہ ہے لوگ پھٹے ہوئے کپڑے کو سٹائل بولتے ہیں یہاں بھی بیٹھے ہوں گے اسے بیوکوف ہیں وہ جینس بہتے ہیں جینس وہ یہاں سے پھٹی یہاں سے پھٹی یہاں دیکھا ہوگا کی نہیں آپ نے میں نے تو ہاں ہمارے گجرات میں ایک کو دیکھا مجھے معلوم ہے بہت بڑے باپ کا بیٹا لیکن اس کا جینس یہاں پھٹی یہاں میں نے کہا اے بکھاری کدھر ارے کیا گصے ہو گیا لیکن جب قریب آئے میں نے کہا کیا ہوا کیوں گصے ہو رہا کہا کاری صاحب آپ سب سے سامنے میرے کو بکھاری بولے میں نے کہا تو پٹکن پٹی ہوئی ہے تو بکھاری بولوں گا تو یوں دیکھا دیکھنے کے بعد ہستہ ہوا کہتا ہے آپ کو نہیں معلوم یہ تو سٹائل ہے سٹائل میں نے کہا سٹائل کیا مطلب سٹائل کا کیا مطلب تو اس نے مجھے سمجھایا کون سے پکچر کا نام لیا میں بھول گیا کہا کوئی پکچر ریلیز ہوا تھا کہا اس میں کوئی ہیرو تھا جو ایکٹر تھا نا اس نے ایسی جینس پہنا تھا جو ایک طرف سے پٹی ادھر سے پٹی کہا اس نے پہنا اس کو دیکھ کر سب نے اس کی کوپی کرنا شروع کر دیا میں اس وقت تھوڑی جرد اس کو دیکھا میں نے کہا اچھا اس نے پہنا تو سب نے پہنا میں نے کہا نہیں پہنا ہوتا تو تھا تو بیان میں بھی کوئی نہیں بیٹھتا نہیں بات سمجھ میں آری کیا نہیں آری ہے عجیب ہو گریب معاملہ میرے پیارو سچ بتاؤ بھائے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی کون کون محبت کرتا ہے ایک دن سہی سہی بولنا ساتھ میں بولو بھائے مصطفیٰ کا دامن بہت بہت بڑا واقعہ سنانے جا رہا ہوں تاکہ محبت کرنے والوں کو پتا چلے گا کہ محبت کس کو کہتے میرے دوستو ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے بولو ہمارے نبی بیٹھے صحابی کرام بھی بیٹھے ایک صحابی سامنے سے آئے شاید نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی بولو ان کی انگلی میں سونے کی اور مردوں کے لئے سونا پہننا بولو بولو مردوں کے لئے سونا پہننا اور ان کی انگلی میں سونے کی اب ان کو نہیں معلوم ہوگا مسئلہ نہیں معلوم ہوگا وہ آئے برابر مجھے دیکھنا وہ آ کر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور انگلی میں بولو سونے کی تو دیکھو ہمارے نبی نے کیا کیا ہمارے نبی ایسے ہو گئے ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ادھر دیکھنے لگے تو صحابی سمجھے کچھ پرابلم ہوگا وہ کھڑے ہوئے اور وہ ادھر آگئے تو ہمارے نبی ایسے ہوگئے ادھر دیکھنے لگے وہ صحابی اٹھ کے پھر ادھر آئے جیسے ادھر آئے تو دوسرے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس بولو کیا نام حضرت عبداللہ انہوں نے ان کے پاؤ پر ہیوں ہاتھ مارا اور کہا کیا کر رہے ہو ہمارے نبی ادھر جا رہے ہو ہمارے نبی ادھر دیکھ رہے ہو تم ادھر دیکھ رہے ہو تم نے سونے کی انگوٹی پہنی ہے حرام ہے اس کے لئے ہمارے نبی نے چہرہ پھیر دیا انہوں نے کہا میں نے سونے کی انگوٹی پہنی حرام ہے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا یوں انگوٹی نکالی اور میدان میں پھک دی بولو میدان میں اور پھر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے ہمارے نبی ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کیا فرمایا اچھا ہوا اچھا ہوا تم نے انگوٹی اتار دی ورنہ جو میرے طریقے کے خلاف جاتا ہے میں قیامت میں بھی اپنا چہرہ اس سے ہٹا دوں گا جیسے دنیا میں میں نے چہرہ پھیر دیا جو میرے طریقے کے خلاف ہوگا قیامت میں میں میرا چہرہ پھیر دوں گا اب سننا مجلس ہو گئی بولو مجلس ہو گئی سب جانے لگے تو وہ بھی جانے لگے تو وہ عبداللہ ابن عباس نے ان کو بولایا اے بھائی ادھر آجا سونے کی انگوٹی اٹھا لے جہاں تُو نے پھیکا ہے وہاں اٹھا لے کیونکہ مردوں کے لئے پہننا حرام ہے عورتوں کے لئے سونا پہننا حرام میں کہا اٹھا لے جا کے اپنی بیوی کو دے دینا ارے اپنی بیٹی کو دینا اپنی بہن کو دینا ارے گھر کی کسی عورت کو دے دینا مردوں کے لئے پہننا حرام ہے عورتوں کے لئے پہننا حرام جا اٹھا لو تو وہ صحابی نے کیا جواب دیا وہ انگوٹی اٹھاؤ ہنگوٹھی اٹھاؤں جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا اس کی طرف دیکھنا بھی آرام ہے جس کو چاہے لے لے لیکن میں اس چیز کو نہیں دیکھوں گا جس کو میرے نبی نے اس کی وجہ سے چہرے کو پھیر دیا میرے پیارو تو ہمارا پورا بوڈی کپڑا قیامت میں اگر نبی نے چہرہ پھیر دیا تو کیا کریں گے میرے پیارو یہ دیکھو کتنے سارے بیٹھے چہرے پر داڑی نہیں ہے نہیں نہیں میرے کوئی آپ ہسو مت صدہ میرے کوئی جواب دے دو بھائی ہمارے نبی کے چہرے پر داڑی نہیں 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 تھی یا نہیں تھی پورا مجمع بولے گا ایک آدمی کے بولنے سے کام نہیں چلے گا بولو ہمارے نبی کے چہرے پر داڑی کعواز نہیں آرہی بولو ہمارے نبی کے چہرے پر داڑی تھی ابو بکر سب سب ساتھ میں بولے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت حسین جتنے اللہ کے ولی گزرے پیرہ نے پیر غاؤس پاک بولو شیخ عبدالقادر جیلہ نہیں ان کے چہرے پہ داڑھی اجمر والے بابا خاجہ معین الدین چشتی بولو ان کے چہرے پہ داڑھی دہلی میں آرام کرنے والے خاجہ نظام الدین اولیاء ان کے چہرے پہ داڑھی خاجہ روشن چراغ ان کے چہرے پہ داڑھی خاجہ آمیر خسرو ان کے چہرے پہ داڑھی اللہ کی قسم کوئی ولی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا تو میرے پیارو یہاں تو بہت سارے بیٹھے کوئی پرابلم ہے سابڑا میں نہیں نہیں یہاں کوئی پرابلم ہے داڑی کا تو پھر کہے کونے کیونکہ ایک بات ہے کوئی ناراض مت ہونا لیکن ایک دم سیدھی بات میں بولتا ہوں پوری دنیا میں مردوں کو داڑی آتی عورتوں کو آواز نہیں آرہی آپ کے عورتوں کو اور بلند آواز سے بول عورتوں کو اور مردوں کو جس کو آوے وہ باقی آگے کا میں کچھ نہیں بولتا ہوں